حضور کی بارگاہ ذکرِ رسول کی مجلس اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر انچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن ہر بادشاہ کی مجلس کا عدب اس کے وزیروں اور مشیروں نے ریایہ کو بتایا کہ یہ بادشاہ ہے اس کی مجلس کا یہ عدب ہے یہ وزیرِ آزم ہے اس کے ہاؤس میں بیٹھنے کا یہ طریقہ کار ہے آج آپ کسی وزیر مشیر کے دروازے پہ چلے جائیں تو باہر نوکری کرنے والے جو گارڈ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ موبائل سیلنٹ پہ لگا دیں عدالت پہ چلے جائیں تو جیج کے کمرے میں جانے سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ موبائل سیلنٹ پہ لگا دیں موبائل آف کر دیں ورنہ یہاں پر توہینِ عدالت کا جو ہے وہ خطرہ ہے قربان جائیے جس بارگاہ میں میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا عدب دنیا کے کسی وزیر اور مشیر نے نہیں بتایا بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا عدب خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خود اللہ رب العالمین اس لیے جب بھی حضور کے ذکر کی محفل میں آ جائیں تو اس نیت سے بیٹھا کریں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے جس اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر کائنات کے سارے ذکروں سے عالی ہے اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ جب آپ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھ کر آپس میں بات کرنے لگیں تو ایک طرف ضرور توجہ کر دیا کریں کہ جو بات آپ کرنے لگے ہیں ایک وہ بات ہے اور ایک بات وہ ہے جو ذکر رسول ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے اگر تو آپ اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ لیں کہ جناب جو بات ہم کرنے لگے ہیں یہ بات زیادہ ضروری ہے یا ذکر رسول کی زیادہ اہمیت ہے تو پھر اگر آپ کا زمیر اندر سے یہ کہے کہ ذکر رسول کے سامنے کائنات کی ساری عزتیں قربان ہیں کائنات کے سارے ذکر قربان ہیں تو پھر ذکر رسول کی محفل میں آ جائیں تو دنیا کو بھلا کر فقط حضور کی محبت میں اس انداز میں دل کا دامن بچھا جائیں کہ جب محفل سے اٹھ کے گھر جائیں تو آپ کے سینے اللہ کے قرآن کے نور سے بھی روشر ہو جائیں اور حضور کی محبت سے بھی آپ کے سینے منور کر دیئے اور چین کے سینے منور پہر 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 Isnin مل تقعی 돈 percent